مہت تکون ہے ہر ایک انسان کے لیے اور اپنی کلچر کو کسی کو نہیں بھولنا چاہیے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ہے دھرموں کی بات جہاں تک ہے اور آپ نے بولا کہ بچوں کا بچے آگیا نہیں مانتے ہیں بڑوں کی، ٹیچرز کی تو اس کے لیے بہت ہی بائبل میں ایک بات کہی گئی ہے کہ بچے کو اسی مال کی سکشہ دیں جس میں اس کو جوانی میں بھی بنے رہنا ہے اور بڑھاپے میں بھی اس سے نہ ہٹنے پائے نیٹی وچن بائیس چھے میں کہا گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب آدھیاتمک باتوں کو سیکھتے ہیں اور ماتہ پتہ اور ٹیچرز دونوں کا کرسہ بھی ہوتا ہے کہ پیار سے بچوں کو سکھائیں بتائیں اور انہیں اپنے جیون کے دوارہ بھی درشائیں کہ اپنے بڑوں کا اگر انشاشن میں انشاشن میں اگر آپ دوسروں کو رکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی انشاشن میں رہنا پڑے گا تو بڑوں کو چاہیے پیرنس کو بھی چاہیے کہ پرمیشر کے بھائے میں ان کو سکشہ دیں اور ان کو نینترت کریں اور ان کو آگے بڑھائیں پیار سے آج کل ڈنڈا مار کر کے جو کوئی بھی کام نہیں کرنا مانتا ہے تو چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے پیرنس ہوں دونوں کو پیار سے اور پرمیشر کے بچنوں میں سکھاتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پورا سماج پورا دیش جو ہے انتی کے شکر پہ چھائے کا میرا سماننا ہے جیسا کہ مجھے ابھی تک سکھایا گیا ہے اور میں نے آن بھوٹ کیا ہے مجھے ابھی تک سکھایا گیا ہے